سورة البقر بسم اللہ الرحمن الرحیم بردو یہ کتاب قرآن بجی اس میں کچھ شر نہیں کی کناہ میں خدا ہے خدا سے جننے والوں کی رہنما ہے اس کی سپیڈ ہم تھوڑا کم کر دیتے ہیں تو سپیڈ کے لئے ہم جائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے آچھا اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں آچھا پنجابی میں بھی اس کا ترجمہ سنی ہے اللہ باچھاری مہربانی کے کالے سن شروع بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں تمام دورس گھر وقت سے ہوں گے مزی میں ہوں گے جی ویورس تو آج جو ہے میں چیز لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے کہ پیسے تو بہت سارے لوگ اس سے واقف ہوں گے بہت حد تک کافی لوگ واقف ہوں گے لیکن میرے گھر میں چکے یہ چیز ابھی میرے ہسپنٹ لے کر آئے تھے بچوں کے لئے تو میں نے سوچا کہ میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں تاکہ کچھ لوگ جو رہ گئے ہیں جن کو ابھی تک اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوا تو وہ بھی اس کو جو ہے وہ حدیع کر لیں اور اپنے گھر میں لے کر آئیں اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ بہت بہ آسانی جو ہے نا ہم بچے بہت شوق سے اور بہت جیسے کہتے ہیں نا دل سے بچے اس چیز کو سیکھیں گے قرآن مجید کو سیکھنا جو ہے وہ تو پڑھنے سے زیادہ کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ اگر ہم پڑھیں اور اگر اس لفظ کے معنی اس کے ترجمہ اس کی تفسیر کو ہم سیکھنے کی کوشش کریں تو اس کا زیادہ عجر ہوتا ہے زیادہ ثواب ہوتا ہے اور قرآن مجید سیکھنے کے لئے ہی اتارا گیا ہے صرف ہم نے اس کو بنا لیا ہے کہ بھئی ہمیں پڑھنا ہے اور ہسارے ثواب کرنا ہے مگر اصل مقصد اس کو سیکھنا ہے اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو اس چیز کی ہدایت دے کہ ہم قرآن مجید کو جو ہے اس کا صحیح حق ادا کرسکیں تو یہ دیکھیں یہ اس کے اندر یہ باکس مجھے ملا ہے ٹھیک ہے ملہا میرے ہسپنڈ جو لے کر آئے تھے تو یہ پورا سریعے سے باکس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس باکس کو جب میں اوپن کرتی ہوں تو یہاں پر اس کے اندر کافی چیزیں مجھے ملتی ہیں ایک قرآن مجید ٹھیک ہے جس میں تیس پارے ہیں پورے ایک یہ مل رہا ہے اس میں ڈیجیرل پین یہ ڈیجیرل پین ہے اور یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ پین ہے اس پین کا بھی فنکشنز میں آپ کو سب بتاؤں گی کس طریقے سے اس کو یوز کیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک چارجر دیا گیا ہے اس کی کیبل ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کا ہیڈپون بھی دیا گیا ہے اور یہ ہیڈپون آپ اس کے ساتھ اٹیج کریں گے چاہیے تو آپ ہیڈپون اٹیج کریں ماننہ تو اس کا سپیکر ہے تو اگر آپ ہیڈپون نہیں اٹیج کرنا چاہتے تو آپ سپیکر سے بھی یوز کر سکتے ہیں بغیر ہیڈپون کے ٹھیک ہے اور دوسری بھی اس کے اندار خیافی چیزیں ہیں بچوں کے لیے اسپیشلی یہ بہت بچے سیکھنے کے مراحل میں ہیں آپ کے لیے بہت جیسے کہنا چاہیے کہ یہ ایک تحفہ ہے بہت زبرتز اس میں دیکھیں اس میں مختلف بلکس ہیں یہ فضائل اعمال ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ایک نورانی قائدہ ہے یہ دیکھیں یہ امہ پارہ ہے جیسے جو بچے سٹارٹنگ میں نورانی قائدے کے بعد امہ پارہ لگایا جاتا ہے تو یہ اس لیے اس کے ساتھ اٹیج کر کے لیا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کے ساتھ کچھ اور بکس بھی ہیں یہ دیکھیں حضرت سولیل علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو یہ جو قصص الانبیاء کے حوالے سے ان کے واقعات اس بکس میں موجود ہیں اور بقاعدہ آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے ملعب تصویروں کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے تو یہ بچوں کے لئے بہت زیادہ اٹریکٹیو چیز ہے بچے سے بہت آسانی سے بہت سے چیزیں سیکھ پائیں گے جو ہمارے انبیاء علیہ السلام کے جو بھی واقعات گزرے ہیں وہ سب ان بکس کے ذریعے پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور پین کا بھی یوز میں آپ کو بتاؤں گی اور اس کے علاوہ اس میں دیکھی گی دیا ہوا ہے ایک یہ وارنٹی کارڈ ہے اس کا ٹھیک ہے فائف یئرز کی وارنٹی ہے ویڈیو کو فل گوچ کیجئے گا اسکپ مت کیجئے گا انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو صحیح سیکس بلین کر سکوں تو یہ بہت ہی زبردست جسے کہتے ہیں ایک قدم ہے بچوں کو سکھانے کے لئے بہت زبردست چیز ہے بچوں کا اس میں انٹرسٹ بھی ہوگا اور بچے بہت کچھ سیکھ سکیں گے اس سے نہ صرف یہ کہ یہ آپ قرآن مجید اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں بلکہ قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ بھی آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں تو یہ پین میں یہ دیکھیں یہ پین ہے اس کا ٹھیک ہے یہاں سے یہ مینس کو اوپن کیا ہے یہ اس کا یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں سے اس کا چارجر دیا گیا ہے وہ آپ یہاں سے کنیکٹ کر کے اس کو چارج کر سکتے ہیں یہ ہیڈپون کے لئے اوپشن ہے یہ بارا تو یہاں سے آپ ہیڈپون لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ اس کا چارجر پلک کر سکتے ہیں تو یہ اس کے فنکشنز ہیں اور باقی فنکشنز میں آپ کو آگے بتاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اگر ہم نے سورہ فاتحہ پہ اس کو اس طرح سے ٹچ کیا تو وہ سورہ فاتحہ پوری سنائی جائے گی ٹھیک ہے وہ ہمیں پوری سننے میں آئے گی لیکن اگر ہم کسی آیت کے شروع میں لگاتے ہیں دیکھیں وہ پہ صرف ایک آیت پڑی ہے ٹھیک ہے اگر ہم آیت کے سٹارٹ میں کسی ایک لفظ پہ اس طریقے سے ٹھیک ہے اس کو فاتحہ لکھی ہے اگر ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں سننے میں آئے گی تلاوت سننے میں آئے گی مالک ہے کمپیریزن اور یہاں پر اس کے آپشن دیئے میں ہے یہاں پر دیئے میں تفصیل کا آپشن ہے ٹھیک ہے یہ ترجمہ تھا اب یہ تفصیل ہے استمرار ہے والیم کے لئے بھی یہاں پر دیا ہے آپ کو مینویلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اگر آپ کو والیم ہنکا یا ستیز چاہیے تو آپ یہاں سکتے ہیں سورة البقر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ بردو اللہ 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 اس کی سپیڈ ہم تھوڑا کم کر دیتے ہیں تو سپیڈ کے لئے ہم جائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اچھا اب دوبارہ سے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اچھا پنجابی میں بھی اس ترجمہ سنی سورة البقر رب دے نالال شروع کرنا جڑا فڑائی مہربان بڈے حساب رہم کرنا لائے علیف لام نی ایس کتاب سرائی جی سورة البقر اللہ دے نالال شروع کرنا جڑا بھڑا مہربان انہائیت رحم فرمان علی علیف لام سنگی سورة البقر اللہ بھڑا بھڑا مہربان جی نالی سنگی علیف لام امیم یہ کتاب جنہیں کوئی شکھو نہیں اور ان خود آدھر سنگی سنگی رسطو بکھا لگا انہائیت انہائیت ایمان آنی دا ہے انہائیت نماز پڑھا دا ہے انہائیت سورة البقر بھڑا 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 آمیم 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 جو بہت مہربان نہائیت رحم بھڑا ہے تفسیر رحم اور رحم دونوں گبال گی سے گبال آمیم ترجمہ میں ان سب باتوں کا لحاظ ہے اس کو ہمیں پاؤس کر دینا ہے تو یہ پاؤس ہو جائے گا اگر ہمیں دوسری فنکشن پر جانا ہے یہ دوسری آیت پر جانا ہے تو بھی ہم اسی طریقے سے جا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ پہلے بتا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کا طریقہ ہے پہن کو یوز کرنے کا بہت ہی زبردست مجھے لگا یہ تو میرے حسبرن لائے اللہ تعالی انہیں اس کی جزائے خیار عطا فرمائے بچوں کے لئے لے بچے زائر سیکھنے کے مراحل میں ہیں اب انہوں کا تیسرا چوتہ پہ رہا ہے قرآن مجید شروع ہو گیا ماشاء اللہ تو اس لئے ان کے بہت کام آنے والی ہے یہ جو پین ہے اور میں یہ ہوں گی اپنے ویورز سے کہ وہ بھی اپنے گھر میں اس طرح لے کر آئی بچے بہت شوق سے سب چیزوں کو سیکھیں گے اس کے علاوہ یہاں پر بھی اور بھی کار سنتیں ہیں آسان حج ہے حج کا طریقہ بھی آپ کو اس میں بتایا گیا ہے تو آپ جہاں جہاں پین کو کلک کریں گے آپ اس کے بارے میں سارا ایکس لینیشن دی جائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں آپ کر کے دکھاتی ہوں ایک احرام پہن کر مسجد حرام میں حج کی نیت کر کے تربیہ پڑھنا مستحب ہے نوز حج کو چار کام کریں نوز 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 نماز پڑھ کر طلوع آفت کے بعد میدان عرق دس حج کو چار کام کریں نوز حج کو چار کام کریں نوز نوز زوال کی بعد سب سے پہلے چھوٹے جملے کو سات گن کریں ہمارے ایک طرف ہو کر گئے دل اللہ کی طرف رو کر دعا ماتے ٹھیک ہے جی تو یہ حج کی طریقے ہیں تو یہ سنتے ہیں اور باقی اس طرح آسان وزو ہے تو وزو کا طریقہ بھی پیچھے دیا ہے آپ اس پی کلک کریں اب آپ دوسرا فنکشن پہ جانا ہے تو آپ اس کو پاوس کر پھر دوسرے فنکشن پہ جائیں گے اسی جانا ہم وزو کی سنتیں ہیں پنج سورہ یعنی پانچ سورتے جو ہوتی ہیں سورہ یاسین سورہ رحمان اگر ہم سورہ یاسین پہ اس کو کلک کریں گے سورہ یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحجیم ٹھیک ہے اسی طرح اب ہم کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے سے اس کے فنکشنز ہیں جنازہ یعنی جنازہ کی جو نماز ہے وہ کس طریقے صدا کی جاتی ہے اس کا بغیرہ سارا طریقہ یہاں پر منشن ہے اور آپ اس کو پین کو کلک کریں گے تو آپ آواز کے ساتھ ساری ٹیلیلز کی سمجھ سکیں گے اور آسان منزل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تو یہاں پر یہ بھی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم بچوں کو بہت آسانی سے اور بہت جسے کہتے ہیں نا ان کے انٹرسٹ پیدا کر کے ان کا شوف پیدا کر کے ہم انہیں بچوں کو یہ چیزیں سکھا سکتے ہیں تو اس طریقے سے میں تو ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ سبھی ہم تمام مسلمانوں کے گھر میں یہ چیز ہونی چاہیے کیونکہ آج کر دیکھیں دیجیٹل دور ہے ہر موبائل بچوں کے ہاتھ میں رہتا ہے ہر موبائل ہے اور کمپیوٹر ہے لیپ ٹابلٹ ہے تو اس سے بہتر ہم سکتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا ان کی آخرت سبر جائے گی یہ پین میں صرف اسی قرآن مجید میں سیٹ پورا ہے اسی قرآن مجید پر یہ ورک کرے گا اسی پر ہے کیونکہ اس پر ایک خاص قسم کی کوٹنگ کیا جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پین ہے اس کو کلک کرتا ہے اس کے اوپر ورک کرتا ہے ٹھیک تو آپ لوگ یہ سمجھے گا کہ ہم صرف یہ پین حاصل کر لیں تو یہ کام ہو جائے گا کسی بھی قرآن مجید پر ہم اس کو ٹچ کریں گے اور ایسا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہوگا یہ اس کی خاص کوٹنگ ہوتی ہے جس کے اوپر یہ پین ورک کر رہا وغیرہ ساری چیزیں میں آپ بتاؤں گی ڈسکرپشن باکس میں سب سے میری رویسٹ ہے کہ میری اس ویڈیو کو ست کہ جاریہ سمجھ کی لائک کی جائے گا شیئر کی جائے گا زیادہ سے زیادہ تاکہ ہمارے گھروں میں یہ چیز موجود ہو یہ قرآن مجید اس طرح ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں حافظ